نمشکار لائف ٹائم سٹری میں آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں منوز ڈھاکور پرنام میرا نام ہے مگل دیو رکشمتی جہاں آپ سبی کے بیچ میں مہا کوریج لے کر کے آ گئے ہیں جنابوں کو لے کر کے آج جو ہے وہ متدان لوگوں دورہ کیا گیا ہے اور ابھی تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو آنکڑے سامنے نکل کر کے آئے ہیں کہاں سے کتنا متدان ہوا ہے کس طرف کو کیا چیزیں لگ رہی ہے وہ ساری باتیں اس مہا کوریج میں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والے ہیں اور پدیش کے ویبھن کونوں سے ہمارے ساتھ ہمارے سمباد آتا جڑے ہوئے ہیں مخل جی یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دھیان دے رہے ہیں کہ پچھلے بار کیسا ٹرینڈ تھا اس بار کیسا ٹرینڈ ہے کون جیتا کون ہارا اس کا سارا ڈاٹا ہم نے یہاں پر تیار رکھا ہے اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے جو سمباد آتا ہے وہ آپ کو پھر سے یہ بتائیں گے کہ وہاں پر ایک ایسا ماحول آج رہا گڑ بڑیاں ہوئی ہیں تو کہاں ہوئی ہیں اور بہت بہت اچھے سے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس سب کے بارے میں یہاں پر جانکاری آپ لوگوں کو دیں گے اور دیکھیں منوزی سب سے بڑیا بات کیا ہے آج کہ آج ہمارے گلت میں یہ چنہ پرکلیا پوری ہو گئی اب یہ ریزرٹ آئے گا دسمبر میں تو یعنی کہ اب کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کو کوئی آرام سے بیٹھیں گے شانسی ہو جائے گی لیکن یہ جو حلسل ہے وہ چلی رہے گی ایک طرح سے یہاں پر یہ بڑا پرشن ہے کہ سبکار کس کی بندی ہے ریواز بند رہا ہے ریواز بدل رہا ہے یا تاز بدل رہا ہے پتہ لگے گا کچھ دیر میں منوزی بلکل صحیح دیکھیں مکھل جو آج جو ہے وہ سب ہی نے اپنے اپنے امپریشن ڈال دیئے ہیں اب پرک بہت زیادہ نہیں پڑے گا متدان ہو چکا ہے اب چاہے ریزلٹ جتنے مرجے دنوں کے بعد آئے تو آج جو ہے وہ سب ہی نے یہ تائے کر دیا اور مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں مددان بھی بندیاں پر ہو جائے گا ہو بھی چکا ہے شائز تو ایسے میں اب جو ہے وہ چیزیں کلیر آؤٹ ہو چکی ہوں گی ان ای وی ایمز میں اور وہ ای وی ایمز اب صرف کھنگالی جائے گی اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ہمارچل پردیش کو اگلے آنے والے پانچ سالوں میں کون یہاں پر ستہ سین ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر کانگریس پارٹی کیونکہ مکل جی کمپٹیشن بڑے ٹکر کا ہے انہیں سے کس کا کمپٹیشن اس بار رہنے والا ہے جی میں جو سب سے پہلے بڑی چیز یہاں پر دیکھتا ہوں دیکھیں بہار کے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں یہاں پر دیکھیں عام آدمی پارٹی پہلی بار یہاں پر پرائی کر رہی ہے بہت زمانہ پارٹی میں بہت زیادہ اپنے کینڈیڈیٹس دیئے آر ڈی ٹی بھی کہہ رہی ہے اب یہ تال ٹھوک رہی ہے لیکن ہاں یہ ہمارے پردیش میں جب بات ہوتی ہے تو دو پارٹی بھی ہوتی ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا پول یا کانگریس کا ہمارے بیچ میں پنجاب تو اب یہاں پر موڈی جی آگئے یوگی جی آگئے پرینکر گانڈی آگئی سچین پائلیٹ آگئے اور ہمارچن پردیش کی جنتہ کو لبھانے کے مہت زیادہ پریاست کیے کتنی جنتہ لبھانویت ہوئی ہے کتنا لبھانویت سے وہ پریریٹ ہوئی ہے وہ ایک بات پتہ کریں گے دوسری بات یہ پتہ کریں گے پچھلی باری ہمارے بیچ میں 75% لوگوں نے اپنے مست عبیتار کا پریوک کیا تھا اس بار وہ کہاں پہ رہتا ہے جو ایک آگڑا میرے پاس منوڑ جی پڑا ہوا ہے پچھلی باری ہمارے بات کریں تو 37,64,658 لوگوں نے اپنے مست کا پریوک کیا تھا اس میں سے 18,44,432 یعنی کہ قریب-قریب 48,33 بھانتے جنتہ پارٹی کو پڑے تھے اور 44 سیٹے جیت کے انہوں نے سنکار بنائی تھی اس مار کیا ہوگا وہ جانتے ہیں بلکل مکل جی ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ بھی جوڑ چکے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ پانچ بجے تک کا تین بجے تک کا جو ابھی تھوڑا estimated نکل کر کے آیا ہے 55% مددان ہو چکا ہے یعنی کہ مددان جو ہوا ہے وہ بڑیہ average سے ابھی فلحال چلا ہوا ہے اور آپ اپنے comments میں بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ جن جن بوتوں پر مددان کرنے جا رہے ہیں وہاں پر کیسے response ہے جنتہ خوب آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے کیونکہ مکل جی ہم نے پورے ہمارے حمارتشک پردیش کا بھرمان کیا تھا اس سینریو میں ہم نے پایا تھا کہ لوگ چپچاپ تھے اور silent voters جنہیں کہتے ہیں وہ تھے تو اب یہ silent voters یہاں پر کمال کرنے والے ہیں اور جو فلحال سرویز یہ ساری چیزیں جو نکل کر کے آ رہی ہے یا ہم بھی جو گھوم کر کے آئے ہیں تو چناؤ کانٹے کی ٹکر کا ہے اور ابھی تک سب سے زیادہ جو مددان ہوا ہے وہ رینو کا ویدان سباک شیتر میں یہاں پر ہوا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ جبال کوٹ خائی میں جو ہے چونسٹر دشمبلہ ساتھ ایک فیزدی مددان ہوا ہے اور رینو کاٹی میں چونسٹر دشمبلہ چار چھے فیزدی مددان ابھی تک ہو چکا ہے ہماتر پردیش کی بات کریں تو پورے وشو میں کہ اول ہماتر لی نے پورے وشو میں تکشی گنگ سب سے اونچا ہمارا پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر باون مدداتا تھے وہاں پر ہندر پرسنٹ مددان ہوا ہے انہوں نے پہلی بار بیدان سبہ میں مددان کیا اسے پہلے انہیں لوگ سبہ میں مددان کیا ہے منوزی آپ نے ایک بات بولی میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو یہ سائلنٹ موٹر ہے وہ کس طرح جائے گا وہ بہت انٹرسٹنگ رہنے والا ہے آپ کو جان کے شاہی دہرانی ہو منوزی اور ہمارے درشموں کو بھی پرسنٹیج کا 6.34 پرکی شد بھائٹا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ جب دو یا تین لاکھ ووٹ جو ہے وہ ایک طرف نہ پڑھ کے دوسری طرف نہ پڑھ کے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پڑے ہیں تو یہ جو ہے آنے والے سمیں میں ستہ میں بٹھا بھی سکتا ہے اور ہٹا بھی سکتا ہے کیا کہیں گے جی بلکل مکل جی آپ نے بلکل ہی صحیح یہ بات کہی ہے اور مجھے لگتا ہے ہم دھیرے دھیرے ڈیٹاس بھی ہاں پر جو ہے وہ بتاتے رہیں گے آپ لوگوں کو اور ساتھ ہی میں ہمارے جو سنبھا داتا ہے ان سے بھی آپ کو جوڑتے رہیں گے اونا سے ہمارے ساتھ وشال چانڈیلے جی جوڑے ہوئے ہیں مکل جو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہاں پر جا کر کے رکھ کرتے ہیں کہ کیسا متدان رہا کیا کچھ پوری چیز رہے نوشکار سبی درشکوں کو مکل جی منوز جی آپ کو بھی نوشکار اونا کی بات کریں تو اونا میں چار بجے تک کا جو ہمارے بیچ ڈاٹا بوٹنگ کا آیا ہے وہ نشیل بہترین رہا ہے ایک سوٹ دشملہ شونیا نو فیصد لوگوں نے یہاں پر زلہ بھر میں مرتضان کیا ہے اگر ویدھان سوا بائز ہم یہاں پر چلتے ہیں اونا کے پانچ ویدھان سوا چھتر ہیں سب سے پہلے آتا ہے یہاں پر دشملہ پانچ سات فیصد لوگوں نے چار وزے تک یہاں پر مرتضان کیا تھا اس کے بعد گگریٹ کی بات کرتے ہیں تو گگریٹ میں باسر دشملہ دو دو فیصد یعنی کہ یہ سب سے بڑا آنکڑہ یہاں پر تو نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بڑا آنکڑہ ہے حرولی کی بات کریں ہارٹ سیٹ اونا کی ہے نیتا پرسی بکش یہاں پر چناب لڑتے آئے ہیں پانچ بیو بار میدان میں ہے اور یہاں پر ووٹنگ پرسینٹیج یہاں پر بہترین سات فیصد دو نو شام چار وزے تک بھی پی آ چکا ہے جبکہ پچھلی بار شام پانچ وزے تک یہی آنکڑہ کیول ماتر چوہون فیصدی یہاں پر رہا تھا اب اونا کی بات کرتے ہیں اونا ویدھان صاحبہ چھتر میں چار وزے تک جنہی ووٹنگ ہوئی ہے وہ آکڑا یہاں پر انسٹھ دشوالہ وہ تین نو فیصدی رہا ہے اور سب سے زیادہ ٹاپ اس وار جو ہے وہ ہیمارچال پردیش کے میدانی علاقہ حالان کیوں نہ کہا جاتا ہے لیکن اونا میں بھی جو پہاڑی کشتر یہاں پر آتا ہے خوٹلہ ہے ویدھان صاحبہ کشتر چونسٹھ دشوالہ وہ شونیا تین فیصد یہاں پر ووٹنگ چار وزے تک تو دیکھیں چونسٹھ پرنی سے شروع کرتے ہیں وہاں پر ہمارے بیچ میں بلبیر جی جیتے تھے کلدیر کمار جی کو آرہایا تھا آٹھ ہزار مت تھے آٹھ ہزار سے زیادہ متوں سے آرہایا تھا اور جو سب سے کم ہمارے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ چار ہزار تین ہزار ایک تک چانوے متوں کی اونا کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر یہاں ست پال رائے زیادہ اور ست پال ستی جیتے کہ گڑھڑی کا کوئی ماملہ یہاں پر ابھی تک سامنے نہیں آیا حالانکہ چھٹوڑ گھٹنایاں جو ہیں وہ یہاں پر گرما گرمی کے ضرور دیکھنے کو ملی ہیں اور وہ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہاں پر کوئی بڑی واردات اس وار یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی ہے یا یوں کہیں کی ووٹنگ کو لے کر ہاں چناؤ سے پہلے پچھلے دیر رات یہاں پر ضرور تین وارداتیں ہوئی ہیں ان میں گگریٹ کے کانگریس کے پتیاشی چیتنے شرمہ ہیں ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر یہاں پر مارک پیٹ کے ماملے کو بھی ہے کروس کیس یہاں پر درج ہوئے بھاج پر کانگریس کے لوگوں کے بیچ میں کٹ لہر میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے سمور کلان کے کانگریس کے کارکرٹاؤں کے خلاف یہاں پر کیس درج کیا گیا آدھا درجوں سے زیادہ ہے حالانکہ اگر ووٹنگ کے دوران کی بات کریں تو ووٹنگ کے دوران یہاں پر کوئی بھی اس طرح کی گھٹا مکل جی ابھی تک دیکھنے کوئی یہاں پر نہیں ملی ہے تو سرکشت طرح سے ہمارے بیچ میں مددان ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ لوگوں نے پورے ویویک کے ساتھ یہاں مددان کیا ہوگا بنوزی کچھ پوچھنا چاہیں گے جی وشال جی اس بار اگر اونہ کی ہم بات کریں تو سبھی جتنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ویدان سباد چیتر ہے ایک دم سبھی کانٹے کی ڈککر ہے چاہے ہرولی کی بات کریں وہاں پر بکیش اگنی ہوتری کو لے کر کے بھی ایسا سوال پہلے اٹھ رہے تھے کہ بھئی اس بار اتنا زیادہ ایزی یہاں پر نہیں ہوگا حالانکہ سی ایم کا فیس ایک جو ہے وہ یہاں پر فیکٹر ضرور رہنے والا ہے بات اگر ہم یہاں پر اونہ کی بھی کریں تو کچھ دن پہلے شاید آپ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے جو فلکٹویشنز آئی ہے کہ انفلوینشن لوگوں سے بھی ملنا ہو رہا ہے پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا تھوڑا سا اوورال آئیڈیا دیجئے کس طرح سے چناؤی ماحول بن رہا ہے اونہ میں جی دیکھیں اونہ جہاں تک کہا جا سکتا ہے پنجابی کلچر کو یہاں پر بھلوگ کرتے ہیں لوگ اور یہاں پر سیدھی آواز دینا لوگوں کی عادت رہی ہے اگر اس بار کی ویدھان سوا چناؤ کے ہم بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے یہاں پر بھی چپی سادھی ہے یا پھر یوں کہیں کہ چناؤ در چناؤ جس طرح سے جاگرکتا ووٹرز میں آتی جا رہی ہے لوگ اب کھل کے بات کرنا بند کر رہے ہیں کسی بھی ویدھان سوا سیٹ کی اگر ہم بات کریں اونہ ہی چاہے لے لیجئے اونہ میں پچھلی ستپال سنگھ ستی تین ہزار ایک سو چھانوے بٹوں سے ہارے تھے ایک آواز اس وقت پہلے ہی آ چکی تھی پچھلے دوزہ سترہ کے ویدھان سوا چناؤ سے پہلے ہی ستپال سنگھ رائزادہ کے پکشنے کے لیکن اس وار نہ تو ستپال سنگھ رائزادہ کے پکشنے کوئی آواز ہے اور نہ ہی ستپال سنگھ ستی کے پکشنے کوئی آواز ہے یعنی کی ووٹرز جو ہیں وہ پوری طرح سے خاموش یہاں پر دکھائی پڑتے ہیں منو جی چلی جب دینان کی طرف مجھے لگتا ہے بکو جی جی میں کہہ رہا ہوں جب خاموشی آتی ہے تو جی جی جب گئے خاموشی آتی ہے تو بیسا لگتا ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے بہرحال جو بھی ہو تو پان سے پہلے کی ووٹرز جی ووٹرز نے اپنا یہاں پر نینے سنا دیا ہے اب دسمبر کا انتظار ہے آج دسمبر کو دیکھتے ہیں کہ کمل کا پول کھلے گا یا ہاتھ بکھے گا لیکن آپ کا بہت بہت دھنیواد مشال شانڈیلے جی یہاں پر جنڈنے کے لیے آپ کے ساتھ پھر سکر نیکس کریں گے لیکن ناحن کی طرف جائیں گے اور ناحن میں ستی شرمہ جی ہمارے موجود ہے سرمور کا پوری سٹی ہمارے ساتھ آجا کریں گے یہاں پر چنا جو یہاں پر پربندن کمیٹی ہے اس کے ادھیکش بھی ہم کہیں تو سرمور زلا سے ہی اس بار جو ہے وہ خیر پچھلی بار بھی وہاں سے جیتے تھے اگر بات کریں اس بار بھی وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں وہاں پر کیا سٹی ہے کس طرح کی ووٹنگز ابھی تک ہوئی ہے بلکل منوز جی سرمور زلا کی ستی کے اگر میں بات کروں تو پانچوں سیٹوں پر یہاں کانٹے کی ٹکر ہونے والی ہے بات میں ناحن کی کروں ڈاکٹر راجیب بندل جن کا جکر آپ کر رہے تھے ہمارچال پردیش بی جے پی کی جو کمیٹین کمیٹی گرے اس کے ادھیکش ہوتے تو راجیب بندل کی رہابی اس بار یہاں پر آسان نہیں لگ رہی ہے کانگرس کے امیر بار ہے اجیسولان کی پوری چکر ان کو یہاں پر دے رہے آپ کو یہ بتا دے ڈاکٹر راجیب بندل نہان سے تیسری مرتبہ چنانوی میدان میں ہیٹرک لگانے کی تیاری میں پر ہیٹرک اتنی آسان ہونے والی نہیں ہے کاتے کی چکر یہاں پر ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ پچھار بیدان سوائی اس بار اس لیے کیونکہ گنگو رام مسافر کانگریس کے وریشت نیتا رہے ہیں پر کئی نہ کئی چکڑ مینے سے ناراج تھے بطور باگی چنانوی میدان میں ہے تو کئی نہ کئی کانگریس کا سیدھے طور پر خیر پچھار بیدان سوائیت بگاڑ رہے ہیں گنگو رام مسافر اور یہاں پر کئی نہ بھاچپا کو ملتا دیکھا ہے حالانکہ آج دسمبر کا دن ٹیہ کرے گا یہاں پر باجی مارتا ہے پونٹا صاحب سیٹ کے بات کرے سفرام چودری بی جے پی کے وریشت نیتا ہے ان کی رہا بھی آسان نہیں اس لیے کیونکہ یہاں بی جے پی سے باغی ہوئے لوگ ہی چنانوی میدان ہیں اور دوسری طرف کانگریس سے بھی چکرے پونٹا صاحب کی اگر بات کرے تو یہاں پر سب سے زیادہ امیدوار چنانوی میدان میں تو پونٹا صاحب میں بھی اس بار مقابلہ جو کارٹے کی چکر یہاں پر ہونے والی ہے شیلائی بیدان سبا شیطر میں چلتے ہیں شیلائی کی اگر بات کریں تو شیلائی میں کانگریس کے وریش نیتا خرشوردن چوان ساتویں بار چنانوی میدان میں پانچ بار چنانو جیتے ہیں ایک چنانو ہار ہے ان کو بھی یہاں پر بلدیب تومر سے کارٹے کی چکر یہاں پر مل رہی ہے کیونکہ گریپار جنجاتی شیطر کا مددہ آپ جانتے ہیں تو سیدھا سیدھا پرمابیت کرنے والا ہے رینو کاجی کو اور شیلائی بیدان سبا شیطر میں تو چالوں طرف یہاں جو ٹکر ہے وہ کڑی رکھ رہی ہے جی مطلب رہا آسان نہیں ہوگی بلکل کسی بھی سیٹ پر نجر دوڑا ہے رینو کاجی کامنے فیلال جکر نہیں کیا ہے رینو کاجی کی جرم بات کریں تو اس بار نیا چہرہ باتشپان نیرنو کاجی سے دیا ہے نارائن سنگھ اور وینے کمار کو وہ بھی کڑی ٹکر یہاں پر دے رہے ہیں خاص کر جو جنجاتی شیطر کا مددہ ہے گریپار کا ہاتھی کا جو مددہ ہے وہ کئی نہ کئی بی جے پی کو یہاں پر جو سیدھا لا پہنچ آتھا دیکھ رہا ہے حالان کی پھر سے بہی بات کہ آٹھ دسمبر کا دن تہہ کرے گا کہ کتنا لا بی جے پی کو اس طرح ملتا ہے اور بی جے پی کو بڑا چناوی مددہ لے کر اسے چلیے آزاد پرتیاشیوں یا پھر ایسی پارٹیو بھی بات کریں جیسے راستر بھومی راستر دیو بھومی پارٹی ہے یا آزاد پرتیاشوں کی یہ بات کریں تو ان کے کیا سمیقرن یہاں پر بند رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ریلیو میں تو بھیڑ کافی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بھیڑ ایک الگ بات ہے اور کتنے بوٹ میں تمبیل ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے ان کے کیسا بھی کریں آپ یہاں پر ستیش کی بتائیں دیکھیں صرف پچھار بیدان سواشت میں ہم دیکھ رہے ہیں بھرگو سنگ یہاں سے جو بطور جو راشتری دیبو میں پارٹی ہے ان کی تقصیح پر جناو رہے ہیں تو پچھار میں کچھ ستی ہم کہہ سکتے کہ کافی حد تک بوٹ جو راشتری دیبو میں پارٹی لے جائے گی باقی سرمہ جلہ میں کوئی ایسا پرباہ ہوئی ہے پارٹی جو وہ ڈالنے والی نہیں اور بات کریں کہ اگر وہ مان لیجئے کہ اگر یہ چناب وہ نہیں جیتے ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کسے مل رہا ہے ان کا جو وہ چناب میں وہ انک لے کر جا رہے ہیں جو بوٹ لے کر جا رہے ہیں اس کا فائدہ کسے ملے گا وہاں پر جب پچھات کیا بات کرتے ہیں بلکل دیکھیں پچھات کی اگر ہم بات کرے تو یہاں مانا یہی جا رہا ہے کہ کانگریس کو نقصان ہے آپ پر سیدھا سیدھا جو فائدہ ہے وہ بھاجپا کوئی یہاں پر ہو سکتا ہے جو ہماری بات چیت آپ پر لگاتا ارمت داتا اس سے ہوئی ہے جب الگ الگ شیطوں کا ہم نے دورہ کیا رینوکا جی بیدان سوا شیط کا بھی ہم نے دورہ کیا تو یہاں پر ہم نے یہی بات یہاں پر دیکھئے کہ کہیں نہ کہیں اس کا جو نقصان ہے وہ کانگریس کو یہاں پر رہے ہیں حالانکہ راشتی دیمون پارٹی آپ جانتے ہیں کہ سورن آیوک سے جوڑے لوگوں نے اس پارٹی کا گٹھن کیا تھا تو رینوکا جی نے بھی کھل کر اس کا بیروہ دعا تھا پچھات نے بھی کھل کر سرمہور کی بات کی جائے دیکھئے ابھی تک جو آکڑا چونہو آیوک تر سے مل پایا ہے ساٹھ پرتیشت کے قریب بردہ سرمہور جلہ میں ہوا ہے اور جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا تھا رینوکا جی میں سب سے دیکھ چونسٹ پرتیشت مطدان یہا پر ہوا تھا پر امید یہ ہے کہ ابھی جب ڈاٹا نکل کر سامنے آئے گا مطدار پرکریہ سمپن چونہو آیوک کے نردوشے کو مطابق چھیک پانچ بجے پر اس کا جو پوری ڈاٹا ہے پورا ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں ہو پائی اور کچھ سمیں بعد لگ بگ ساڑھے چھے بجے تک کی ستیتی جو اس پرشت ہو پائی چلیے مجھے لگتا ہے کہ ستیش جی آپ نے یہاں پر اچھی انپورٹ دی ہے مجھے لگتا ہے اگلے ہمارے یہاں پر کورسپونڈنٹ کی اور بڑھنا چھے ستیشی آپ کا دھنیواد جڑے رہے ہیں آپ کو تھوڑے دیر میں دوبارہ جڑنے کا پریاست رہے گا شملہ کی اور چلتے ہیں اور وہاں پہ پریاست کرتے ہیں راجیب جی سے جڑنے کا اور راجیب جی سے یہاں پر پتہ کرنے کا پریاست کرتے ہیں کہ شملہ میں کیا سمیکنڈ بن رہے ہیں شملہ کے بارے میں کہاں بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے کہ شملہ جو ایک طرح سے گڑھ مانا جاتا ہے کئی جگہ پر کی کانگریس کا گڑھ ہے تو کیا اس باری جو کس طرح کی بوٹنگ وہاں پر ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم جانے کا پریاست کرنے گا راجیب جی مکل جی آپ کو بتا دوں کہ شملہ پہلے سے ہارٹ سیٹ میں آپ پر سامنے آ رہا ہے کہ ہارٹ سیٹ ہے آپ پر مقابلہ کافی کڑا ہے یہ نہیں کہہ ستا ہے کہ ایک طرفہ یہاں پر معاملہ یا بی جی پی کے اگر بات کرے بھاچپا کی بات کرے بھاگی بات کرے عام آدمی پارٹی کے اگر بات کرے کہ ایک طرف یہاں پر مقابلہ ہے مقابلہ کڑا ہے کڑا اس لیے کہ جتنے بھی چہرے ہیں جتنے بھی چہرے ہیں یہاں پر نئے ہیں کیونکہ پہلے یہاں پر شریش بھاندواز جی تھے شہری وکاس منتر جن کو اب شفت کر کے کسیمٹی ویدھانسوا شیطر پر یہاں پر بھیج دیا ہے پر ابھی ہم فیلال شملا شہری کے اگر بات کرے تو کافی ٹف یہاں پر مقابلہ ہے اور جو تین خاص پر ہم تین پارٹیوں بات کریں کیونکہ آم آدمی پارٹی آپ بھی یہاں پر ڈیبیٹ کرنے آئے تھے کہ ان کا یہاں پر اس طرح کا جو ہے دکھا نہیں ہے جو جس طرح سے ان کا دکھنا چاہتا پر تین پارٹیوں میں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ مارک پاک کانگریس اور بی جی پی میں کافی کڑا مقابلہ یہاں پر رہنے والا ہے اور جہاں تک ہم اگر ہم بات کریں کہ ایک طرف یہاں پر مقابلہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چیز جرور آپ نے صحیح کہی کہ یہاں پر کئی گھڑ ایسے ہیں اگر ہم بات کریں سنجولی شیطر کہ اگر بات کریں تو وہاں پر کامنیڈ ہیں جو وہاں پر مارک پاک کو یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں تو بوٹن کافی سیلنٹ جیسے اور بھی ہمارے جیتو سیہوگی نے کہا کہ جو بوٹن کافی یہاں پر ابھی سیلنٹ ہے اور کہا ہے نہیں جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اگر ہم آپ کو بتا دیں شبلہ میں جی جی ووٹنگ کی بھی ہم پرسنٹیج جانا چاہیں گے کیا ہے اور کسومٹی میں کیونکہ سوریش بھاردواج وہاں پر شفٹ ہوئے ہیں تو زیادہ ہوتنس بڑھ گئی اس سیٹ کی اس کا بھی تھوڑا سا آپ ذکری یہاں پر ضرور کریں بلکل کسومٹی کی جہاں تک آپ بات کریں جو آبی تک ہمارے پاس کیونکہ اپ ڈیٹ جو تین بزے تک کی اپ ڈیٹ ہمارے پاس ٹائم کافی کم ملا پر جو جن سبہ انہوں نے یہاں پر لوگوں کے بیچ بہا پر گئے تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی جس طرح سے کمپیٹیشن وہاں پر دے دیا ہے انیروت ویسے جس طرح سے پہلے بھی یہاں پر آنکڑے سامنے آتی کہ انیروت وہاں پر سٹرونگ کینڈیٹ ہے پر ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کمپیٹیشن جس طرح سے کہا اس واری لوگ کافی سمجھ بوٹ یہاں پر دے رہے ہیں اور وہی اگر ہم بات کریں کلدیب تنور مارکپاس کلدیب تنور وہی سے ہیں اور وہ بھی کافی سٹرونگ کنڈیٹ ہے وہ بھی جو ہے اس دوڑ میں ہے اور ساتھ بی جی پی اگر بات کر بی جی پی کی جتنے بھی نیتہ یعنی وہ پور میں چاہے ویدھائک رہے ہیں یا پیچھلے باری جو ہارے جو لوگ ہیں وہ سارے کٹھے ہو کر ایک جو ہو کر جو ہے اس جناوی میدان میں کہہ سکتے ہیں اتر کے یہاں پر آئے ہیں کمپیٹیشن یہاں پہ کافی ٹاپ مانا جا رہا ہے رود جس طرح سے پہلے کافی بڑی بڑی ریلیاں یہاں پر کی گئی اور یہاں پر دیکھا جا جاتا تو کل ملاکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہاں پر بھی کمپیٹیشن کافی نزدیک ان کے کلوز آنے والا ہے ان کے مارجن کافی کم رہ سکتا ہے جی یہاں پر راجی ایک سیٹ ہے جو بلناور جس کی ہم بات کریں تو ایک ہمارے بیچ روحیت تھاکور جی آتے ہے روحیت تھاکور جی بات کریں وہ کانگریس کے پور میں مکھے منتری رہے تھاکور راملال جی رامل جی کے پوتے ہیں اور انہی کے ساتھ یہاں پر براکٹا جی جی ہم بات کریں تو ان کے ہی پیٹے آگے یہاں پر چناب لڑ رہے ہیں اور پچھنی باری بھی ایسا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک اور پرتیاشی کھڑے ہوئے تھے آگر مکل جی شملا جی بات کریں تو سب سے زیادہ جوبل کوٹ کھائی میں ہی ووٹنگ یہاں پر ہوئی ہے اور پیانسٹھ پرتیش تک جو ہمارے پاس آئے تھے اس کے مطابق پیانسٹھ پرتیش تک وہاں پر بوٹنگ یہاں پر ہوئی ہے آہ پرتیاشی یہاں پر آئے تھے پہلی سی کانگریس میں ان کی لیڈر کافی بڑے تھے اور اب جس طرح سے دیکھانا آیا کی کیونکہ پارٹی نے بشواس پھر سی یہاں پر دیئے کیونکہ پریوار بات چلتی آ رہی پریوار بات کو بڑھا نہیں دیں گے پر جس طرح سے ان کا کہنا کی سروے کے آدھار پر جو یہاں پر دیا گیا ہے چیتن براغ پر جو ہے بیجی پی بیجی بیش کیا ہے پر چیتن براغ بات کرے تو بات بات بیش شملا جلہ بات کرے تو 65% تک تک ہم کہ 65% تک یہاں پر ہوئی ہے ہم آپ سے جیسے یہاں پر ساجہ کریں گے پر کہیں وہاں بھی لوگ گھروں سے بھا نکلے ہیں جس طرح سے دیکھا گیا بھا چپا کونگریس جس لائی یہاں پر دیکھا گیا تیسرے ویکل کو حالان کی یہاں کی جو جنت ہے نکار تیسرا ویکل اوبر دو راجنیتک دل بھا شملا جلہ بات کریں جی 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 بات کریں تو یہاں پر سیدھا سیدھا کمپٹیشن کمپٹیشن آپ کو بتا دیں کہ دو ہی یہاں پر وہ چھوڑا شیترواد کیونکہ یہاں پر جو لوگوں کے بیچ میں جو بات چل رہی تھی جو candidate ہے وہ یہ ہی چیزیں بیچ میں یہاں پر آئی تھی وکر میتھے نے جو لگات جو ہے لوگوں کے بیچ یہاں پر گئے ہیں روی مہت نے بھی کافی یہاں پر جو لگایا ہے تو کہنا کروڑوں کے جو ہے ابھی تک بکاس یہاں پر ہو چکے اور کافی آگی بکاس بھی ہوگا جی جی بات کریں یہاں پر تھیوکی تو تھیوکی بات کریں تو وہاں سے پہلے سنگھا جی تھے ابھی بھی برطمان میں ملائک ہے لیکن ابھی چناب ہو چکے ہیں اس کے ساتھ بات کریں کانگریس نے یہاں پر بات پہلے بات 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 اور بہت ایسا بھی جگہ پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کلدیت سنگھ رہا بھی مکھے منطری کے چاہرے ہو سکتے اگر وہ جی رہا ہے تو یہ بہت سینٹیمنٹ وہاں پر بھی دیکھنے کیونکہ ان کے بیچ جوڑا جا رہا ہے کیونکہ پردیش ادھیکش رہے چکے ہیں اور پردیش ادھیکش ہونے کے ناتے ان کو یہ چہرہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور رات بھی کہہ رہے کہ کافی ہاں پر ہو رہا ہے پر اسی کے ساتھ ساتھ دیپاک رات ملے اور جو اجاد پرتیاشی وہاں پر کھڑے راکی سنگہ جو پچھلی بار بھی جیتے ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کے مدے اگر ہم کہہ سکتے کہ ساہب نے یہاں پر آئے ہیں سڑکو پر اگر بات کرے حالان کی پردیش ادھیکش رہے ہیں اپ چناؤ ان کے سمیں میں لوگ ہیں جتنی بھی کانگریس کے نیت اگر بات کرے تو کافی مکھے منطری کے اس میں دوڑ میں ہے پر ہاں یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ فیکٹر بات 69.54 مطدان درج کیا گیا ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ جاتی کشیتر پانگی جو ہے وہاں پر لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے بیچے دو دن پہلے کافی برفباری پانگی کشیتر میں ہوئی تھی اور برفباری کے بیچ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مطدان کیا ہے کئی کلومیٹر پیدل سفر کر کے لوگ مطدان کرنے کے لئے پہنچے ہیں اب تک کا آنکڑا ہے 69.54 پر سب سے اول رہا ہے 61.31 پر مطدان کے ساتھ اس کے طریقے دلوزی مطدان 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 اب تک تین بجے تک آنکڑا ہے بھٹیات میں 56 پرتیشت چوراہ میں 60.65 پرتیشت اور چمبہ صدر میں 60.20 پرتیشت مطدان ہوا ہے رشب جی یہاں پر یہ بات جانا چاہیں گے ڈاکٹر جنک راج آئی جی ایم سی میں ہمارے ایم ایس میں اور ان کے کافی زیادہ ایک مہتوکانشی یہ بات رہے گی کہ وہ یہاں سے گئے اور بھرمور میں انہوں نے لڑا اور کس طرح اگر رجحان رہا وہ تو چلی ہمیں کے ساتھ پتا چلے گا لیکن وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھارتی وہ لوگ بھی ساتھ ہی ملکے چلے انہوں نے بھی وہاں پانگی میں پہنچ کر کافی پرچار کیا ڈاکٹر جنک راج کے سمرتھن میں ووٹ مانگے بات کریں کانگریس کی تو پانگی میں تھاکور سنگھ بھرموری کہیں نہ کہیں دیر ہوگے پانگی انہیں دیری ہوگے پانگی پہنچنے میں جب وہ پانگی پہنچے اگلے ہی دن برخباری شروع ہوگی اور وہ اپنا پرچار پرسار ابھیان پورا نہیں کر پائے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ پنچائتوں میں جا کر ہی انہیں واپس بھرمور لوٹنا پڑا تو اس کا خامیازہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے تھاکور سنگھ بھرموری کو بھگتنا پڑے لیکن بات کریں گے نون ٹرائبل ایریا اور ٹرائبل ایریا جو کی بھرمور پانگی بدھان سباک شیطر کا پرمکھ مددہ رہتا ہے وہاں کا ایک نیتہ ہے لالی تھاکور جو کی لگاتار تین بار جلا پریشت سدس سے جیت چکا ہے کانگریس پارٹی کا پورا سمرتھن وہ کر رہا ہے اور تھاکور سنگھ بھرموری کے ساتھ پورے پرچار پرسار ابھیان میں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر انہوں نے کارے کیا ہے تو ہو سکتا ہے جو پانگی میں بھرموری جی کو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کہیں نہ کہیں گیر جنجاتی شیطر سے ہو جائے لیکن ابھی یہ کہنا بہت جلدباجی ہوگی کی کون ویجائی ہوگا دونوں پرتیاشیوں نے کافی زور لگایا ہے زور اجمائش کی ہے گھٹباجی کی ادھی بات کریں تو ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے بھاچپا کی اور سے کوئی بھی گھٹباجی نہیں ہے سبھی ایک جو ٹھوکر چناؤی میدان میں اترے ہیں لیکن اب کیا گھٹباجی ہوئی ہے بھیتر گھات ہوا ہے یہ بھویشہ ہی بتا پائے گا اور چوراہ کی ادھی بات کریں وہاں کی بات کریں تو وہاں پہ ہنس راج جی تھے اور منو جی آپ کا بائیت ہنس راج جی تھے اور ان کے ساتھ وہاں پر پہنچے انہوں نے الیکشن کے دوران ایک ریلی کی جو ہمیں یہاں پر جانکاری ملی اور ہوتھارے لوگ وہاں پہنچے تھے دلچسپ مقابلہ ہے وہاں پر بھی موٹنگ کیسی ہوئی ہے چوراہ ویدان سبق شیطر کے ساتھ ایک بہت دلچسپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاس جڑا ہوا ہے کسی بھی پرتیاشی نے آج تک ہیٹرک نہیں لگائی ہے جو بھی پرتیاشی دو بار جیتا ہے اسے تیسری بار ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈاکٹر ہانس راج دو بار جیت چکے ہیں اس بار جیتیں گے کہ نہیں اتحاس بدلے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک اور دلچسپ بات اس ویدان سبق شیطر میں یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کا چاہے وہ بھاچپا کا ہو یا کانگریس کا ہو کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی پرتیاشی جب نیا پرتیاشی چناؤی میدان میں اترا ہے تو اسے جیت ضرور ملی ہے یا ریواز بدلے گا نہیں یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا اس بار الیکشنز بہی بڑے دلچسپ ہے ریشب جی بہت بہت دینے بعد پھر تے آپ کے طرف رکھ کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ سبھی سمبازاتہ جڑے ہوئے ہیں اور ابھی اگر ہم 68 کے 68 دانس باق شیطر پر جانے کے بھی کوشش کریں گے لیکن اگر وہ فیزیبل یہاں پر ہو پایا اس کے بعد ہم رکھ کرتے ہیں یہاں پر منڈی کے طرف جو ہماری بیک انڈ ٹیم ہے ان سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ منڈی ٹیم کو یہاں پر ہمارے ساتھ جڑیں ریشب جی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیگا ورشا جی کیسا یہاں پر منڈی میں اس سمائے پر رجحان نکل کر کے آ رہا ہے کس طرح کی ووٹنگ ہوئی ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ اب تو خیر سبھی نے اپنے اپنے جو مت تھے ان کو ڈال دیا ہے خیر ریزلٹ آئے گا لیکن پھر بھی کیا لگ رہا ہے یہاں ورشا جی مائک آپ کا جی منو جی کہ بات کریں تو منڈی کے جو پانچ بجے تک کے جو پرتیشت ہے بوٹوں کی وہ آ چکی ہے اور منڈی ازلہ میں اگر بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مت دان ہوا ہے جنسا تین بجے تک اگر دیکھیں تو سراج بیدھام سباستیس میں سب سے زیادہ مت دان ہوا تھا لیکن ابھی اگر بوٹ رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو مت دان ہوا ہے اور سندر نگر اور سراج میں Nuہễras اور س Usuallyơi میں سب سے زیادہ ہوا ہے سب سے زیادہ یہاں پر مت دان ہوا ہے اور سراج اور سندر نگر کی بات کرتیں تو خطر سیتھی یہاں پر مت دان ہوا ہے اور بل اور برنگ میں اے گر دھار کہتے ہو تو برنگ میں ساک سیتھی مت دان ہوا ہے برنگ دانت بات سیتھی میں سیاست اور دھارمپور دون شرؤارتا خطر سیتھی وقت دان ہوا ہے و جہاں پر دان lose 잘� THران بیاieß برشاہ جی تھوڑا جوڑ سے بلی برشاہ جی مجھے لگتا ہے آپ کا ہاتھ ہاتھ کے مائک کے اوپر ہی ہے اب ٹھیک ہے جی برشاہ جی کال سنگھ تھاکر کی کوئنسٹیونسی کی بات کریں برشاہ جی کال سنگھ تھاکر کی کوئنسٹیونسی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کافی ہاتھ بتائی جا رہی ہے کال سنگھ تھاکر مکہ ممتری کا جو ہے وہ لے کر کے چلے ہیں کہ بھئی شاید مکہ ممتری وہ بن جائیں گے دوسری طرف پرنچند کی بات کریں تو وہ بھی ان کے چلے ہی بتائے جا رہے ہیں تو گرو چیلا جو ہے وہ ایک بار فیڑ سے سامنے آئے ہیں وہاں پر کیسا ووٹنگ پرسنٹیج رہا ہے اور کیا کچھ پوری چیز ہیں مانوز جی اگر بات کریں تو درنگ ویدھان سباک شیطر کافی hot state بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر گرو چیلے کی بات جیسے آپ نے کی تو پرنچند تھاکر کو یہاں پر کبھی حنومان بھی کہا جاتا تھا کالسنگ تھاکر کا لیکن کانٹے کی ٹکر دونوں کے بیچ میں ہیں اور جنتا جو ہے کافی شانت پہلے چل رہی تھی کیونکہ آدھی جنتا کا رجھان جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو کانگرس سے نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو پیرا شوٹ دیا گیا ہے وہ کافی الگ ہے کیونکہ جوہر تھاکر یہاں سے پہلے winning candidate تھے اور وہ جب یہاں پر جیتے تھے تو اس کے بعد ویدھائی بھی رہے ان میں بھی کچھ نارازگی دیکھنے کو مل رہی تھی اور بگاوتی سور بیچ میں دیکھنے کو ملے تھے کیونکہ کافی ساری لوگ جو ہیں اگر بات کریں کچھ یووہ نیتا بھی سامنے آ رہے تھے ٹکٹ کی چاہ کے لیے لیکن ویسا نہیں ہوا اور پورنچن تھاکر کو جو کانگرس سے بھاچپا میں شامل ہوئے ہیں انہیں ٹکٹ دیا گیا اس کے بعد یہ سب ہی اگر بات کریں بھاچپا کے لیے بھی حیران کرنے والی بات تھی کی کانگرس سے نکلے ہوئے ویکتی کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے اور اگر بات کریں تو کالسنگ تھاکر جی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پورنچن تھاکر جو ہے ان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے کیونکہ انہیں کے چیلے ہیں ان کی نبز جانتے ہیں اور جنتہ کے بیچ میں ان کا کتنا رجحان ہے کس طرح وہ جانتے ہیں بہتر ایک یہاں پر ایک انسیڈنٹ کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلا تھا جہاں پر ایک ووٹر جب پہنچے ووٹ دینے کے لئے تب انہیں کہا گیا کہ آپ آپ اپنا ووٹ دے چکے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد یہاں پر اپنے ووٹ کرنے کی بات بھی یہاں پر کی اس کے بارے میں کیا ہوا برشا جی کیا وہاں پر ووٹنگ ان کی ہوئی یا پھر نہیں ہوئی بلکل یہ درنگ دھان سبق شیطر کا ہی ماملہ ہے پدھر کے یہاں پر اگر بات کریں تو وہاں کی ایک پنچائت ہے وہاں پر یہ ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر وہ ینگ ووٹر ہیں لیکن جب ڈی سی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا نام کی گڑبڑی ہو گئی ہے پیتا اور پتر دونوں کا نام تھوڑا سا سیم آ رہا تھا اس وجہ سے تھوڑی نام کی گلتی کے کارن جو ہے ایسا ہوا ہے اور ویلیٹ پیپر میں ان کا نام آ گیا ہے کہ انہوں نے ووٹ ویلیٹ پیپر کے تھروں کیا ہے لیکن اس بیچ اگر بات کریں تو کارروائی چل رہی ہے اور شملہ جو ہے یہ نرواشن آیو کو یہ شکایت بھی بھیج دی گئی ہے کہ یہاں پر نام کی گڑبڑی ہوئی ہے اب پورے ماملہ جو ہے ابھی سامنے نہیں آیا کہ کیا رہا ہے آگے کارروائی میں کیا نکل کر سامنے آئے اب ان کا ووٹ ہو گا یا نہیں یہ ابھی تک جانکاری نہیں آئی ہے جیسے ہی باتچت ہوگی تو آپ کو جانکاری ضرور دیں گے بانڈی کی بات کریں بکھے مدی کا گرہ ڈیلا ہے تو جو ووٹنگ ہے وہ کس طرح کی ہوئی ہے جیسے آپ نے بتایا بھی تو شانتی پور وقت سب کچھ ہو گیا کہ وہاں پر بھی کچھ ہمیں ایسا ہے کہ بڑی خبر سننے کو مجھ رہی ہے دیکھیں ابھی تو جب ووٹنگ ہوئی ہے آج شانتی پورن ہوئی ہے اگر بات کریں صدر کی تو کافی زیادہ یہاں پر پولنگ بوتس بنائی گئے تھے جس ویسے لوگوں کو کافی زیادہ سہولیت ملی ہے اور بڑی رش اور جو لنبی لائنوں میں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا ویسا نہیں دیکھنے کو ملا لوگوں کے لیے کافی سارے بوتس ہونے کی کارن جو ہے سوویدھا ملی کہ وہ آرام سے جا کر جو ہے اگر بات کریں پہلے راؤنڈ میں کافی زیادہ کمی دیکھنے کو ملی کہ لوگ یہاں پر ووٹنگ کے لیے نہیں اترے تھے کیونکہ ٹھنڈ چل رہی ہے شاید اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد دس بجے کے بعد کافی اچھا رو جان رہا منڈی جلہ میں اور باقی اگر بات کریں تو صدر میں بھی ووٹنگ اچھی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے اگر بات کریں تین بجے تک ووٹنگ جو ہے سیراج ویدھان سباکشویتر میں سب سے زیادہ ہوئی تھی اس کے بعد اگر بات کریں تو سب سے کم ووٹنگ پانچ بجے تک اگر بتائیں تو سب سے کم ووٹنگ سر کا گھاٹ میں ہوئی ہے جی مکو جی مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں دیکھیں منڈی بڑا جلا ہے لیکن سب سے بڑا جلا آتا ہے ہمارا کانگڑا منوز جی جس نے کانگڑا جیت لیا اس نے ہیماسل جیت لیا ایسا کہتے ہیں برشا جی آپ کے پاس آئیں گے لیکن فیلحال کانگڑا سے ہمارے دو سمواد آتا ہے ہم دونوں کو یہاں پر لینے کا اگر دونوں جڑے ہیں ملن راجپود جی اور اس کے ساتھ شالکہ تھاکور جی دونوں سے نجھان جاننے کا پریاست کرتے ہیں منوز جی لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے اس بار ہی نجھان لگ رہا ہے دیکھیں شانتی پوروک ہوا ہے لیکن سائلنس موٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں بات میں جا کے چوٹ نہ کریں کیا کہیں گے آپ ایک من میں ڈر کہہ سکتے ہیں رہتا ہے کہ بھی اگر ہم openly کسی بھی party کے favor میں آ گئے اور کوئی بھی party یہاں پر آ گئی تو پھر بات میں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اس لئے ووٹر کافی aware ہو چکا ہے موہ سے شبد نہیں نکالتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنا vote وہ اسے حساب سے کرتا ہے لیکن ایک بات یہ ضرور سامنے آئی ہے کہ لوگ اپنا ویڈیو بنا رہی ہیں جو جہاں پر voting کر رہے ہیں تو ان ویسے لوگ کو یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ایسا آپ قطعی بھی نہ کریں اور اس طرح اسے کرنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ متدان کرتے ہوئے اس کا ویڈیو گراپی کر رہے ہیں اس پر election commissionیاں اور جو agencies ہیں وہ action بھی لے سکتی ہے سب سے پہلی رائے تو یہ ہے لیکن مکل جی جیسے آپ نے بتایا تو اس بار کے جو بڑیہ ہم کہہ سکتے ہیں انٹرسٹنگ چناؤ رہنے والے ہیں اور بڑا close سب کچھ رہنے والا ہے کسی کی بھی جہاں پر سرکار بن سکتی ہیں میلن جی ہمارے ساتھ جنہے ہیں میلن جی سب سے پہلے تو vote percentage جاننا چاہیں گے کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں پتہ لگ جاتا ہے اگر بہت زیادہ voting ہوئی ہو تو کہیں نہ کہیں وہ سرکار کے پتی مکل جی روش مانا جاتا ہے جو سیاسی ماہیر وہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ voting ہوئی ہو تو وہ جو ستہ دھاری party ہے اس سے ناراض شاید ہو سکتا ہے جنتہ چلتی ہو اور پھر اسے ایواج میں vote ڈالے جاتے ہیں میلن جی جی میں بتا دوں منو جی کہ اگر voting پردشت کی اگر وات کی جائے تو ابھی تک جو مارے پاس چناؤ کانگڑ آیا ہے اس کے انسار 63 فیسدی کانگڑ دلہ میں مددان ہوا ہے لیکن ابھی بھی کچھ اگر polling station ایسے جہاں پر مددان چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں انتظار رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ 65 فیسدی لکش پہنچ جائے لیکن کہیں کہیں اچھا سوچا گیا تھا اور جو بات آپ بھی پہلے ذکر کر رہے تھے میں لگاتار سن رہا تھا کہ سیلنٹ رہا سکتا ہے کہ کانگڑ بہت بڑا زلہ ہے اور کہیں نہ یہاں سرکار بنتی ہے لیکن اس وار یہ بات کہیں رہی ہے کہ چھوٹے جلے سرکار بنائیں گی کانگڑا اگر بات کی جو جانکاری کی بات کی برابر برابر رہیں گی دونوں ہی پارٹیاں برابر رہیں گی یا تو آٹھ یا سات ہو سکتا ہے یا پھر چھے آٹھ ہو سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلا بندی کوئی بھی پارٹی نہیں کر پائی ہے کیونکہ پہلے باغی رہے نراز رہے نیتا اس کے بعد اس پرکار سے یہ کہا سکتا ہے کہ جو نراز سے منائے نہیں گئی اور جو بھی ترگات کا ڈر رہتا ہے اکثر کوئی بھی چناہ ہو چاہے آپ پنچائے سر کے چناہ پہ جاتے ہیں یا پھر جلہ پرشت کے چناہ پہ جاتے ہیں جب بھی ترگات کا ڈر رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جب نتیجے آتے ہیں تو وہ ہوتا ہے یہاں پر ٹکٹیں کٹی اگر بات کی جائے میں جوالی بیدان جانتہ پارٹی باہر تو کہ رہی ہے میڈیا کے سامنے تو کہ دیا کہ ہم ایک زوٹ ہیں چناہ لڑ رہے ہیں لیکن جو کارے کرتا ہوتا ہے جو بیج 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 بی بی سنگٹھ ہیں لیکن یہ ایک سر دیکھا جاتا ہے جب کوئی بڑا نیتہ بن جاتا ہے دو یا تین بڑا مددہ ہے جس پرکار سے بھاج بہت بڑا مددہ ملن جی اگر ہم چناوی بھوچال کی بات کرے تو سب سے زیادہ کانگڑا میں ہی دیکھنے کو ملائے چاہے بیج 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 وہاں پر چیزیں نکل کر سامنے کہ کچھ کہیں سے پیسے ملے ہیں یا کچھ طرح کی چیزیں جو کانگریس کے پرتیاشی ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کارے کرتا کسی پہنچے ہوئے تھے اس پر بھاجپا بھوال کرتی بھاجپا کہتی ہے کہ دس سے پندرہ گاڑیوں کے ساتھ آنے کی کیا جرورت ہے گاڑیوں میں کیش ہے دیر رات تک بھوال چلا رہا دیڑھ سے دو بتقری پہ بال چلا رہا لیکن دونوں ہی پرتیاشیوں کا میڈیکل ہوا میڈیکل کے بات جو ہے کوئی بات کی جائے اور کہیں نہ کہ بات میں یہ دماغ میں رہا دن پر نگروٹ کی بات کی جائے بات تک رہا کی ستیتی سپسٹ کی جائے نگروٹ کی لیکن دونوں ہی پارٹی پرتیاشی یہ کہا جائے صوبہ کے بعد جو ہے اپنی ستیتی سپسٹ نہیں کر پائے اس چاہید بھارتی جنت پارٹی کے پرتیاشی کو بیجنات میں تھوڑا نقصان ہو جائے کیونکہ بہا پر یہ ٹرن نکل گیا میلن جی آپ پاس ووٹ پرسنٹ ہے وہاں ک نگروٹ میں کتنی پرسنٹ ووٹ ڈالے ہیں بیجنات میں کتنے پرسنٹ ووٹ ڈالے ہیں اگر وہ بریکش ہے تو پلیز آجا کریے کیونکہ جنت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کنفیوز ہو رہی جی میں کرمبار طریقے سے چلوں گا نورپور کی اگر بات کروں میں 63 دسم 12 فیزدی متدان ہوا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اندورہ میں 67 فیزدی متدان ہوا ہے فتہ مددان ہوا اس کے علاوہ بات کی جائے کانگڑا تو کانگڑا میں 71 فیزدی متدان ہوا ہے یہ پورے کانگڑا کی بات کروں تو کانگڑا میں سب سے ادھک متدان جو ہے کانگڑا زلہ میں تو کانگڑا بیدان سوک شیطر میں ہوا ہے 71 فیزدی یہ ہو سکتا ہے ایک یا آدھ پرسنٹ اور بڑھے گا اور اس کے علاوہ بات کی جائے تو شاہ پر بیدان سوک شیطر کی بہا 62 فیزدی ہوا ہے اور دھرم شالہ کی اگر بات کی جائے تو 65 فیزدی مددان ہوا ہے پالنمپور کی اگر بات کی جائے تو 58 فیزدی اور بیاجناس کے اگر بات کی جائے تو 50 فیزدی اب تھوڑا سا پیچھے آنگ 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 یہ پانچ بجے تک کی جانکاری دی گئی ہے اگر نرواج 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 آئیو کی بات کی جائے دی پی آر کے ماد سے جو سوچنا آتی ہے پانچ بجے تک جانکاری دی سامنے آئے گی اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنگ کتنا بڑھتا ہے لیکن اگر بات کی جائے تو بیاجناس میں پیچاس فیزدی مددان ہوا ہے بہت ہی کم مددان ہوا ہے کیونکہ اگر آپ سو ویفتی ووٹ ڈالنے جا رہا ہے پیچاس ویفتی ووٹ سکتا ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ سوکتے ہیں کہ جب اس پرکار سے کرنا ہے اس پرکار کے میسیج جائیں گے تو کہیں نا کہیں لوگ بھی جو ہیں گھروں سے نکلنا اچیت نہیں سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے اب یہاں پر شالکہ جی کی اور ہمیں بڑھنا چاہیے آپ کا بہت دنیا بات ملیں جی جڑے رہیے تھوڑی دیر میں آپ دوبارہ سے یہاں پر جوڑیں گے شالکہ جی سا برینڈنگ بھی کر رہی تھی کہ اگر کوئی یہ کانگریس کلا دھست کر سکتا ہے تو وہ آب آ چکا ہے اور وہ آب آ چکا ہے اور دھست بھی کر دے گا کلا لیکن پالنپور کی بات کرے تو ایسا تو مددان ہوا ہی جی طرح اکسائی پر ڈھم ہے جب وہ پالنپور پہنچ کے لگ رہی تھی کہ مددان کے پتی ہے کیا کہیں گے بلکل جیسے آپ نے کہا کہ پالنپور میں مددان بہت کم ہوا ہے اور ہمیں بھی انمان نہیں تھا اندازہ نہیں تھا لیکن کہیں نہ کہیں جیسے کہ دیکھا جا رہا تھا کہ بہت ہائی کلاس کے لوگ جو ہیں پالنپور میں رہتے ہیں یعنی کہ آپ کہیں گے کہ بہت امیر طبقہ یہاں پر رہتا ہے اور یہی شاید کارن رہا ہے کیونکہ اگر ہم گرامین کشیتروں کی ریپورٹ پر جائیں تو بڑا جو ہے وہ فیر بدل ہو سکتا ہے کیونکہ شہری علاقہ آشیش بٹیل کی لیے بہت زیادہ یہاں پر مضبوط تھا لیکن وہاں پر مددان کم ہوا ہے وہ ہم بات کریں گرامین کشیتر کی تو وہ خاصپا کی لیے مضبوط ہے اور وہاں پر اچھا مددان ہوا ہے راست تک فیر بدل کی لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہاں پر بدل سکتے ہیں شالکہ جی دیکھئے اس میں ایک چیز جو جو دین تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دین رہی پارلم پور میں اور اس میں جو ایسپیکٹ کا دوسرا اسپیکٹ یہ نکل رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر MC دی تو وہاں پر شاید لوگوں کو جو ادھک مددان کرنا چاہیے تھا اور شاید وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے فیور میں مددان کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ایسپیکٹ یہاں پر مطلب اگر دیکھیں ایک طرف سے مٹیل جی کے لیے یہاں پر کافی رہا ہے شہری دوسرے اسپیکٹ پر بات کریں تو MC دی تو وہاں پر یہ بنت آئے کہ بھارتی پاکی طرف ایسے لوگ ہیں یوہ ہیں جو پالمپور سے باہر رہتے ہیں ہر دوسرے دیسرے گھر میں صرف ماتا پتا رہتے ہیں یوہ یہاں پر رہتے نہیں ہے لیکن بات یہاں پر ڈیڑھ سال کے ابھی تک ہم کرے تو نگر نگم کانگریس کی یہاں پر بنی ہے میں آپ بتا دوں تو کانگریس کی نگر نگم میں لوگوں کو روش یہ بھی ہے کہ کام ہی ہو پایا ہے کانگریس کے ہی کھاتے ہی کانگریس پیچھے بیٹیو میں لیکن آپ کیا کہیں گے جو اس بار کا چناب دیکھا اسے پہلے اپنے چناب بہاں 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 یہاں پر اس بار کا نبھا مغل جی مغل جہاں تک میں آپ کا شهر سن پائیں ہوں یہاں پالنپور کے آپ بات کر رہے ہیں تو جب ہم نے بوٹر سے بات کی جب وہ لائنوں میں لگے تھے تو بوٹر سائلنٹ ہے اور اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کہ انہوں نے یہ بتانا بینکل بازیب نہیں سمجھا کہ بھاشپا کی کانڈیڈیٹ جیت رہا ہے کہ کانگریس کے کانڈیڈیٹ جیت رہے ہیں کیونکہ فائٹ اتنی کڑی ہے کہ جو جیت کا مارجن رہے گا وہ نشط روپ سے بہت کم رہے گا کیونکہ لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک نیرےٹیو سیٹ ہو گیا ہے کہ جو جیت کا مارجن رہے گا کم ہوگا اور بھاشپا یا گانگریس دونوں میں سے کوئی بھی پرتیاشی بازی مار سکتا ہے تو جنتانیاں پر بازیب نہیں سمجھا کسی کو بھی آگے بڑک دینے کی بات کرنا یا پھر کسی کو ساتھ نام لے کر ان کے ساتھ جانا پچھلی بار تار ہزار تین ساتھ چوبیس متوں سے آشش بوٹیل جیتے تھے اس باری سے کم ہونے والا ہے جو بھی جیتے گا اس کے لئے دیکھیں سمی کرنوں کی ہم اکل جب بات کرتے ہیں تو 2017 کی سمی کرن کچھ اور تھے بھاشپا کی نیتری انہو گو سوامی ستھا کی مہا سنگرام میں ان کے ویروت لڑ رہی تھی اور بھاشپا کے پورو بیدھائیٹ پروین شرما ازاد امیدوار کی طور پر لڑ رہی تھے لیکن اس بار جو بھاشپا کی جوڑتا دیکھی گئی ہے پالمپور میں وہ اتحاس میں شاید پہلے ہی کبھی ہوا ہو تو سمی کرن بدلنے کی سمبھاونا ہے تو نشت روک سے ہی ہے لیکن آشش بوٹیل کا ورچس وہ کانگریس سے نہیں ہے میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گے کہ آشش بوٹیل کا جو پاریواریک ورچس وہ ہے لوگ انہیں اپنے پریوار کی طرح مانتے ہیں اور ان کے پتا جی راشتی میں رہے تو بہت گھریلوں سمندھ ہیں ان کے سب کے ساتھ تو اتنا آسان تو نہیں ہوگا اس کے لئے گودھوست کرنا مارجن کم ہو سکتا ہے چار ہزار سے مارجن کم ہو سکتا ہے سمترنوں کے حساب سے جی چلیے شالکہ جی آپ کے پاس پر سے ہم آئیں گے ہمارے ساتھ اور بھی سمبھا داتا جڑے ہوئے ہیں اور میں بیک انڈ ٹیم سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایک بار پرنٹ رو میں انہیں لے کر کیا ہے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ بات چیز کہ یہاں پر کٹ سکے اور کیا کچھ یہاں پر اور چیزیں رہی ہیں اور باقی جو ہمارے الگ الگ جگہوں سے سمبھا داتا جڑے ہوئے ہیں اگر وہ بھی لائن پر ہے تو انہیں بھی مکل جی ہم ضرور لینا چاہیں گے بلکل منو جی اور یہاں پر ایک بات جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو ابھی سامنے آ رہا ہے دیکھیں کئی جگہ پر ووٹنگ پرسنٹیج بہت زیادہ ہوئی ہے کئی پر بہت کم ہوئی ہے پالنپور دیسے جگہ سے یہ آپ نے بہت الگ سی بات کی کہ وہاں پر جو ووٹنگ پرسنٹیج اتنی کم ہو بلکہ میں یہ مان کے چلوں گا آپ نے نوٹس کیا کہ سیراج میں بہت زیادہ لوگوں نے ووٹنگ کی ہے بہت زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے حالانکہ وہ گڑھ ہے جہرام تھاکنجی وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پر مکھے منتری بھی ہیں سہرہ بھی وہی ہیں شاید ہو سکتا ہے مکل جی مارجن کے لیے ہیں ہو سکتا ہے مارجن کے لیے یہاں پر کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹف ہے کانگریس کے لیے بلکل میں پچھنی باریکہ دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ پندرہ ہزار مطل سے جیتنے والا ناچن ویدام سباکھ شیطر ویناود کمار جی جیتے تھے دو ہزار سترہ کی بات کریں تو پندرہ ہزار کے بعد آپ بادہ ہزار کا لے لی یہ بھی وہیں سے آتا ہے اگر ہم سراج سراج پر اگر یہاں پر نظر دوڑا ہے پچھلی بار کی تو سراج سے ہمیں کتنی یہاں پر ہمیں لیڈ گیارہ آزار دو سو چھپن کی لیڈ ہے چھپن جی ہاں سوڑا چیترام جی کے ذات تو یہ تو ایک طرح سے گڑ کی بات ہوگی اور ابھی یہاں پر کم لیڈ کی بات کریں وہ بھی کانگڑا سے آتی ہے اور جیسے ڈلوزی کی بات کریں وہاں پر پانسو چھپن کی لیڈ تھی کیول پانسو چھپن کچھ زیادہ مد نہیں ہوتے تو یہ جو چیٹے ہیں اس وار ڈلوزی میں مقابلہ بڑا ہی کانٹے کے ٹکر کا رہنے والا ہے اور اگر آشا کماری کی بات کریں تو وہاں پر OPS vs GS ठاکور جو ہے وہ کر دیا تھا اگر ان کی ہم بات کریں اتنا تگڑا جو ہے وہ کمپٹیشن ہو گیا تھا دیکھیں منو جی ہم دو دن پہلے اکٹھے یہ بات چیز کر رہے تھے کہ باقی سب کچھ ہو نہ ہو ان کی جو ایکشن کٹی ہے وہ بہت بڑیا تھی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی آپ بھاسپا گیا چاہے کانگریس کے ہیں آپ ایک باری ان کی ٹویٹر یا فیسپوک پہ جا گی ضرور دیکھیں گانے بنائے گئے چھوٹ آتا چھوٹی کی آشا کے جگہ مکلزی اگر مکلزی اگر کلوزیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک سیٹ آتی ہے یہاں پر بڑسر کی بھی جہاں پر اندردت لکنفال پچھلی بار جیتے تھے اور بلدیف شرما جو ہے وہ یہاں سے ہارے تھے چار سو انتالیس موٹ سے اب اس بار ان کی پتنی کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے میہ شرما کو یوگی عددتینات کی وہاں پر پہنچے تھے دیکھیں اس بار جگت سنگھ میگی جیتے تھے سکھ سے کم مارجی سے ایک سو بیس مطوں کا مارجیم تھا تیجوان سنگھ میگی جی کو انہوں نے ہرایا تھا کنور سے اور ایک سو بیس مط میں میں یہاں پر بلکل آپ کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہوں لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے تھے بڑھ سر کی تو بڑھ سر میں بھی اس بار کمپیٹیشن بڑیہ رہنے والا ہے چھے سو اکتر بوٹوں کا مارجن جو ہے وہ دون میں رہا تھا جہاں پر راب کمار جو ہے وہ ہار گئے تھے ماف کرے گا دون میں دون میں نہیں یہ اپنا سولن میں سولن صدر میں رجیش کشم چو ہے وہ چھے سو اکتر بوٹوں سے ہار گئے تھے تو اس بار یہاں پر بھی قراب قابل رہے گا دیکھیں اس بار مزہ تو بہت آنے والا ہے اور اگر یہ کہنا جلت نہیں ہوگا کہ کسی کو کوئی جو ریپیٹ کر سکتے ریواز وہ یہی چانس ہے کانگریس کے لیے بھی یہی چانس ہے کہ وہ سرکار کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس بار یہ بہت سکتے ہیں کہ آپ جیتیں گے یا آپ جیتیں گے آم آدمی پارٹی بھی پریاد کر رہی وہ والا آپ نے ہی کہہ رہا ہوں میں یہاں پر اور بہت سے لوگ ہو رہے ہیں دیکھیں آر ڈی پی میں ہی پارٹی ہے بہت سے سماج پارٹی نے بہت سے سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹ دیئے اب آپ منوز جی میں یہی پہلے بھی کہہ رہا تھا حالانکہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میں نے بات کی تھی دو لاکھ انتالیس ہزار نو سو نوازی یعنی کی پورے ووٹنگ پرسنٹیج کا 6.34 پر پیشت پچھنی بار انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو گیا تھا اور اس میں سے دو جیتے تھے لیکن پھر بھی دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب یہ بات ہے یعنی کی کتنا بڑا چنک جو ہے وہ جاتا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پرتیدواندی کھڑے رہتے ہیں جو شاہید دناز جیت پائیں وہ بھی بہت بڑا چنک لے کر جاتے ہیں اور وہ چنک کس کو یہاں پر پروبلم دے گا دیکھیں پرسنٹے جو بھارتے جنتہ پارٹی وز 48.79% انڈیان نیشنل کانگریس میں 41.6-8 پرکشت ووٹ لیے تھے یعنی کی اگر آپ دیکھیں اگر ان میں سے پشت بہمت کی بات کریں وہ تو چلے بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس تھا لیکن 52 لوگ ایسے بھی تھے جو بھارتے جنتہ پارٹی یا بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں تھے 2017 میں اس بار امید کرتے ہیں یہ ووٹنگ پرسنٹے جو بھی جیتے اس کا 50% پرسنٹے پر ہو ایک moral جیسا کمپس بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لگنا بند ہو جاتا ہے بلکل مکوزی آپ نے بلکل صحیح بات کہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی دیر میں جو یہاں پر election commission ہے وہ پورے datas بھی شیئر کر دے گا اس سبعے پر ہم پھر سے live آئیں گے میں بیکنڈ ٹیم سے یہاں پر request کر رہا چاہوں گا اگر کوئی ہمارے ساتھ بیکنڈ backstage پر کوئی جھوڑا ہوئا ہے تو اسے یہاں پر ہمارے ساتھ update کریں ادھوائز مجھے لگتا ہے مکوزی this is enough for right now میں ابھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی کے لئے یہ کافی ہے کافی لگی stream بھی ہوگی یہ گھنٹے کے آس پاس stream ہے اور آپ سبھی لوگوں نے امید کرتے ہیں اچھے سے vote کیا ہو اپنے liveeq استعمال کر کے vote کیا ہو اور یہاں پہ back end team کا message آیا ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی back end پہ تو امید یہ ہی ہے کہ آپ نے اچھے سے vote کیا ہو اپنے بہتر اور جیسے ہی finally یہاں پر conclusively کچھ نکل کر کے آتا ہے we'll be right here for you اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے گا اور مکول جی ہم کوشش کریں گے کہ پردیش کے بڑے نتاؤں کو بھی جوڑیں اور ان سے باتشت کریں کہ ان کا کیا کہنا ہے مطدان کو ہونے کے ہیل چاہ بھارت چاہ بھارت چاہ اچھا